موسیقی اسلام علیکم ویورز میں آئیشہ اینڈ ویلکم ٹو مائی کچن آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سا اچاری بھنڈی کیمہ وہ بھی میری مادر ان لوگ کے سٹائل میں اس کے علاوہ ہماری آنے والی ویڈیوز میں امی آپ کو بہت ہی امیزنگ ٹیسٹ کے ساتھ ڈیفرنٹ سٹائل میں بھنڈی بنانا بتائیں گی اور ان ریسپیز کو ٹرائے کرنے کے بعد آپ بھی حران رہ جائیں گے کیونکہ ایسا ٹیسٹ آپ نے پہلے ٹیسٹ نہیں کیا ہوگا تو ہماری مزے مزے کی ریسپیز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیپیکیشنز آپ کو ملتے رہیں جیسے یہ ڈی شاپ کو دیکھنے میں مزے کی لگ رہی ہے ایسے ہی کھانے کے بعد بھی اس کا ذائقہ کم مال کا ہے اور اگر آپ میں سے بھی کسی کو بھنڈی بنانے کا لا جواب انداز آتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ اپنی امدہ ریسپی کومنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں ہم بھی انشاءاللہ ضرور ٹرائے کریں گے تو چلیں اب ہم اچاری بھنڈی کیمہ بنا لیتے ہیں اس کے لئے جو انگریڈینٹس ہمیں چاہیے وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے تین سے چار ہری مرچیں ایک ٹیمارٹر ایک پیاز اور نمک مرچ حلدی ایک ایک چمچ اور ایک چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ سب سے پہلے آپ ایک ککر لے لیں اس میں میں نے ایک کلو کیمہ ڈال دیا ہے اور باقی جو بھی انگریڈینٹس تھے وہ میں نے آٹ کر دیے ہیں اب آپ نے دس سے پندرہ منٹ کا پریشر لگانا ہے دوسری طرف جی ایک کڑائی میں گھی لے کر بھنڈیوں کو اچھے سے فرائے کر لیں 90% آپ نے ان کو فرائے کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں کیمہ ڈڈ کر دیں گے چلیں جی جب تک یہ اچھے سے فرائے ہوتے ہیں ہم سالٹ بنا لیتے ہیں اس کی لیے ہمیں چاہیے موسیقی ہے موسیقی میری سیلٹ تو بلکل رڈی ہے چلیں اب دیکھتے ہیں کہ امی کیا کر رہی ہے امی کتنی دیر ہے کیمے میں اوکی ابھی دیکھنے لگی ہیں چلیں ٹھیک ہے تو جی ابھی ہم پریشر کو کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا کیمہ کتنی حد تک گل چکا ہے ہم واؤ امی خوشبو تو بہت مزے کی آ رہی ہے امی پندرہ منٹ رکھا تھا نا اسے اوکی تو یہ اچھے سے گل گیا ہے ٹھیک ہے موسیقی ہی کیجی سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ہمارا کیمہ بلکل گل چکا ہے اور اب ہم اس میں گرم مسالہ ایٹ کر کے اسے اچھے سے بھون لیں گے اس کے بعد جی ہری میٹروں کو باریک باریک سا کٹ کے آپ اس میں ڈال دیں اس کے بعد جی آدھی پیالی دہی میں آپ نے ایک سے ڈیڑھ چمچ اچاری مسالے کا ڈالنا ہے یہاں پہ ہم نیشنل کا اچاری مسالہ لے رہے ہیں اس کو دہی میں اچھے سے مکس کر لیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو کیمے میں ڈالنا ہے اور کیمے کو اچھے طرح سے بھوننا ہے یہ جی کیمہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اسے بھنڈیوں میں ڈال کر اچھے سے پکا لیں گے موسیقی اب پانچ منٹ کے لیے اس کو دم میں پکا لیتے ہیں پانچ سے دس منٹ کے بعد اس کا گھی اچھے سے اوپر آ گیا ہے اور یہ بلکل ہنڈر پرسنٹ پک چکا ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ جی ہماری مزیدار سی اچاری بھنڈی کیمہ کی ریسپی تیار ہے تو اب ہم اسے کھا کے دیکھتے ہیں کہ کیسا بنا ہے سب سے پہلے میں امی کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ کیسا ٹیسٹ ہے اس کا واہ ماشاءاللہ امی اتنا مزے کا ٹیسٹ ہے اور کیمہ اتنا سوفٹ ہے کہ موں میں جاتے ہی ملائی کی طرح گھل رہا ہے اور یہ جو بھنڈی اور کیمہ کا میکسچر ہے کمال کا ذائقہ ہے تو امید ہے آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں لاسٹ میں جی ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کھانا بنا رہے ہیں اور کسی کو پسند نہیں آرہا ایک بار ٹرائے کیا ہے دو بار کیا ہے نہیں پسند آیا تیسری بار کریں ضرور پسند آئے گا اور ڈیسارڈ ہونے کی ضرورت نہیں کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اگر آپ میں اس چیز کی خواہش ہے تو اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جان لگا دیں اور سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں تو بس پھر ہوردس کی نیا طریفہ چاہیے دیاں تینوں اللہ حافظ